اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں لینا شگری سپریم کورٹ کی جانب سے عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے خلاف دائرانی درخواستوں پر ہونے والی پہلی سماعت کا حکم نامہ سامنے آگیا یہ حکم نامہ گزشتہ رات لیٹ جاری کیا گیا جسٹس سردار تارک مسعود کی جانب سے تحریر کردہ اختلافی نوٹ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ بھی فیصلے میں شامل کیا گیا ہے جسٹس سردار تارک مسعود کا اپنے اختلافی نوٹ میں لکھنا ہے کہ حیران کن طور پر یہ درخواستیں اس بینچ کے سامنے اس وقت لگائی گئی جب اس سے ایک دن پہلے درخواست گزار اور ان کے وکیل کی چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی اگر ایسی روایت کی اجازت دی گئی تو کیا پھر وہ درخواست گزار جن کی درخواستیں کئی سالوں سے اس عدالت کے سامنے زیرے التوا ہے ان کی اگلے دن سماعت کے لیے چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات کی اجازت دی جائے گی جیسے سردار تارک مسود کا اپنے اختلافی نوٹ میں مزید لکھنا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک دوہزار تیس کے سیکشن تین کے تحت آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کا ماملہ اس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا زیرے نظر ماملہ عوامی مفاد کا ہے یا نہیں اگر کمیٹی سمجھے کہ ماملہ عوامی مفاد کا ہے تو کم از کم تین ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے جس میں کمیٹی کے رکن کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے ایکٹ کے خاتمے کے مفروضے کی بنا پر ایکٹ کے سیکشن تین کو نظرانداز کیا گیا یہ چار آئینی درخواستے دائر کرنے والے افراد نہ تو نظر بند ہیں اور نہ ہی نو مئی کے واقعات میں انہیں ٹرائل کا سامنا ہے عام طور پر کسی بھی قانون کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے یہ اخص نہیں کرنا چاہیے کہ جن افراد کا ٹرائل ہو رہا ہے انہیں عامی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونے پر کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی یہ کہ ملزمان انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت انصداد دہشتگردی کے عدالتوں میں اپنے ٹرائل کو ترجیح دیں گے ہر ملزم کے کیس کو مقدمے کے حقائق اور قانون کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے اور ایسے نامزد ملزم کو سننے کے بعد ہونا چاہیے ملزم کو سنے بغیر کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ملزم کے حقوق کو خطرہ لاحق ہو جسس سردار تارک مسود کا مزید لکھنا ہے کہ مجھے اس بات پر بھی حیرانگی ہوئی کہ نور اکنی بینچ محض اس مفروضے کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک دوزار تیس ختم ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو کوئی بھی فریق جو فیصلے سے مطمئی نہ ہو ایکٹ کے سیکشن پانچ کے تحت اس کو حاصل اپیل کا حق ختم ہو جائے گا کیونکہ ایسی اپیل سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سنے گا پھل حال سپریم کورٹ میں پندرہ ججز ہیں اور چیف جسس سمیں سولہ ججز بنتے ہیں البتہ اگر فل کورٹ سولہ ججز پر مشتمل ہوا اور چیف جسس کو بھی شامل کر لیا جائے تو ججز کی تعداد سترہ بن جاتی ہے پھر اپیل کم از کم دس ججز سن سکتے ہیں جو کہ موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں اگر اپیل درج ہوتی ہے تو اس کو سنا ہی نہیں جا سکے گا پیسلے میں جسس منصور علی شاہ کی جانب سے نوٹ بھی شامل ہے اور جسس منصور علی شاہ کا اپنے نوٹ میں لکھنا ہے کہ ماضی قریب میں عوامی مفاد کے مقدمات جن کے پاکستان پاکستانی عوام پر دورست سیاسی معاشرتی اور معاشی اثرات ہوتے ہیں ان کی سماعت کے لیے ایک خاص ترتیب کے تحت چند ججز پر مشتمل خصوصی بنچ تشکیل دیے جاتے ہیں اور فل کورٹ کی تشکیل میں ہچکچاہٹ دکھائی جاتی ہے میری رائے میں فل کورٹ کی تشکیل نہ کیے جانے کی وجہ اس کی وجہ سے عدالتی ساکھ اور اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت کمزور ہوئی میری رائے میں جب تک عدالت سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک دوہزار تیس کے سیکشن تین کا فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت مقدمات کو سننے کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے جانے اب نو مئی کے واقعات پر ملزمان کے خلاف شکنجہ کسنے کے لیے پہلے سے دائر مقدمات میں انصداد دہشتگردی کی مزید دفعات شامل کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مزید دفعات کو شامل کرنے کا مقصد چیئرمن پی ٹی آئی کو نو مئی کے واقعات میں ملوث کر کے نامزد کرنا ہے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شام عمود قریشی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت نو مئی واقعات میں اپنی بے گناہی کے ثبوت فرام کرے گی نو مئی کے افسوسناک واقعے میں نہ ہم ملوث تھے نہ ہیں ہم اپنی صفائی پیش کرنے کو تیار ہیں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے ثابت کریں گے ہم محب وطن تھے ہیں مرتے دم تک رہیں گے ناظرین او اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعب شاہین صاحب سابق صد اسلامباد ہائی کوٹ بار سینئر مائرے قانون اور ہمیں جوئن کریں پروگرام میں حسن رضا پاشا صاحب سینئر مائرے قانون چیئرمن ایگزیکیٹیو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ جوئن کرنے کے لیے شعب صاحب گزشتہ رات جو نوٹس آئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اور جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا اور فل کوٹ بینچ کے حوالے سے انہوں نے ضرور رکھا کہ ریسنٹ پاس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک کنسسٹنٹ پیٹن دیکھا جا رہا ہے اور ایک ریلکٹنس دیکھی جاتی ہے اور انسٹیڈ اس کے سپیشل بینچز بنا دیا جاتے ہیں اور سم سرٹن سم سم عونرابل ججز ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نون فرمیشن کی وجہ سے ایک فل کوٹ بینچ نہ تشکیل دینے کی وجہ سے سیویلی انڈرمائن ہوئی ہے عدالت کی آثورٹی اور لیجیٹمیسی ججمنٹس کی آپ کو لگتا ہے اور جیسے تارک مسعود صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بینچ کی سرپرائزنگلی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پیٹشنز فکس کی گئی اجزاز صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا لیکن جس طرح سے پیٹشنر اور ان کے وکیل جو ہے وہ جا کے چیمبر میں چیف جیسے صاحب سے ملے اور اس کے بعد یہ فوراں ہی اگلے روز کے لیے سمات کے لیے پیٹشنز مقرر کر دی گئیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پریکٹس کو اگر الاؤ کیا گیا تو گزشتہ سالوں سے جو پیٹشنز اور پیٹشنرز جو اپنی پیٹشن اور لے کر اپیلز لے کر بیٹھے ہیں تو ان کو بھی الاؤ اور ان کی پیٹشنز بھی اسی طرح سے اگلے روزی سمات کے لیے مقرر ہو جائیں گی اگر وہ چیمبر میں جا کے چیف جیسے صاحب سے ملے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پیٹشنر کو اور اس کے کانسل کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی کیس کی پیروی اور اپنے کیس کی ریکویسٹ فار ارلی فکسیشن کے لیے وہ اپلیکیشن بھی دے اور اپروچ بھی کرے اور یہ چونکہ میٹر تھا اور یہ فوجی عدالتوں کا سیول لیوٹیز کا ہیومن رائٹس کا ایشو انوال تھا اتزاز احسن صاحب اور لطیب خوصہ صاحب لطیب خوصہ صاحب وکیل ہیں اتزاز احسن صاحب پیٹشنر ہیں یہ کوئی ذاتی جیداد کا کیس نہیں تھا نہ ہی ان کی کوئی ذات کا اس میں میٹر انوال تھا نہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی بینیفٹ لینے کے لیے گئے تھے یہ سپریم کورٹ کے ججز نے ایک قسم اٹھائی ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی آئین کے تحفظ کی چونکہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اس آئین کی معاملے کے اوپر کیس کی فکسیشن کے لیے وہ کوئی بھی آتھارٹی نہیں ہے جو کیس فکس کرے گا سوائے چیف جسزہ پاکستان کو یہی روٹین ہے اور یہی پریکٹس ہے اور یہی رول ہے اور یہی طریقہ کار ہے اس کے لیے اگر ان کو جا کر ریکویسٹ کریں اور کیس کی فکسیشن کے لیے اپروش کریں یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے پیٹشنر بھی جاتے ہیں پیٹشنر کے کانسلز بھی جاتے ہیں ایڈوکیٹ آنڈے کارڈ بھی جاتے ہیں آپ کو لگتے کہ یہ نورمل روٹین تھا یہ نورمل روٹین میٹر ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ غلط ہو گیا تو کوئی بھی پیٹشنر یعنی کہ جا سکتا ہے اور وہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جسز قاضی فائزیسہ صاحب نے بھی اپنے نوٹ میں ان کے تھا کہ جو سب سے پہلے آئی پیٹشن اس کو سب سے آخر میں پلیس کر دیا گیا اور جو سب سے آخر میں آئی اس کو سب سے پہلے پلیس کر دیا گیا اس کی وجہ تھی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب کا کیس تھا اس کے اوپر اتراز لگ گیا تھا اتراز کے بعد ہم نے سیویل مسلینڈیس اپیل فائل کی وہ جو کہ سب سیکوئنٹلی لگائی اور دوسرا کیس جسٹس جواد اس خاجہ صاحب اور جو باقی لوگ تھے ان دی مین وائل ان کی پٹیشنز فائل ہو گئی تھی وہ کمپلیٹ پٹیشن نمبر تھے اور ہماری جو پٹیشن تھی خان صاحب کی اس کے اندر اس پریئر کے ایک کے علاوہ دیگر پریئرز بھی موجود ہیں تو اس وجہ سے سبرین کھوٹ نے اس کو بعد میں اور اس پر یہ ایک ڈسکریشن ہے اور ویسے بھی یہ آفیس کا یہ ایک روٹین میٹر ہے کلیریکل کام ہے کسی کا نمبر جو بھی نمبر ہے اور اس میں کوئی فرق کیا پڑے گا کیس تو آرگومرسی کھٹے ہی ہونے ہیں ایک وکیل کرے گا دوسرا وکیل کرے گا یا تیسرا وکیل کرے گا آرگومرس کرے گا اور یہ کھٹے ہی ہوں گا اور جہاں تک اس پر قتل ہو ہے جو منصور شاہ صاحب نے دیئے اچھی بات ہے کہ ہم تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اس میں فل کورٹ بننی چاہیے لیکن اصل بات پرابلم یہ ہے کہ اس وقت وہ فل کورٹ بننا مشکل ہے کیونکہ پندرہ جون سے چھٹیاں ہو چکی ہیں اس وقت جو اویلیبل ججز کی تعداد تھی وہ نو تھی وہ سب کے سب ججز کو اس میں شامل کر لیا گیا دو جج سہبان نے معذرت کر لی باقی بچ گئے سات جج سہبان سات جج سہبان میں سے ایک جج کے اوپر اتراز آ گیا اب چھے جج سہبان سن رہے ہیں اور اگر چھٹیاں منصوخ ہو سکیں تو اچھی بات ہے کہ ساری جج سہبان ویٹ جائیں کیونکہ اگلے ہفتے سے پھر دوبارہ ججز آ رہے ہیں پاشا صاحب آپ کو لگتا ہے یہ ملاقات کرنا چیمبر جیسس صاحب سے پیٹشنر اور ان کے وکیل کی جانب سے یہ ایک روٹین میٹر ہے یہ ایک نومل کنسیڈر کیا جانا چاہیے اور جیسس قاضی فائز حیصہ نے جس طرح سے اپنے نوٹ میں انہوں نے کہا کہ عدالت عظمہ میں یہ ایک رواج رہا ہے اور ماضی کے انہوں نے حوالہ دیا کہ جو سینئر جج ہوتے ہیں ان سے مشاورت کی جاتی ہے مشورہ لیا جاتا تھا اور اسی طریقے کے مطابق پچھلے چیف جیسس گلزار صاحب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ متواتر موزز جیسس عمر اطا بندیال سے مشاورت نہ صرف مشاورت کرتے تھے بلکہ تقریباً ہر آئینی اور ہر مقدمے میں ان کو بینچ کی سربراہی کی ذمہ داری بھی دی جاتی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی انپریسیڈنٹڈ سے ایک روایت نظر آ رہی ہے روایات جتنی توڑی جا رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ادارے کا اللہ یافظ ہے میرے بھائی جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ روٹین میٹر ہے وکیل جاتے ہیں کیسز لگوا لیتے ہیں فر گاڈ سیکھ کہاں وکیل جاتے ہیں کہاں پیٹیشنرز جا سکتے ہیں چیف جسس صاحب تک پہنچنا عام وکیل کے لیے اور عام لٹی گینڈ کے لیے ناممکن ہے ناممکن نہیں مل سکتے مجھے کوئی پیٹیشنر بتا دیں جس نے ٹرائی کی ہو اور وہ مل پایا ہو کوئی بھی آنوریبر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کوئی بھی آنوریبر چیف جسٹس ہو میں صرف پاشر صاحب کی جسٹس عمر اطاب بندیار میں ان کی بات کر رہا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ 54.000 کیسز ہیں بعض اوقات آپ بلیو کریں کہ کوئی ایک شخص ہے پیٹیشنر ہے یا ریسپونڈنٹ ہے اس کا زندگی میں پہلا اور آخری کیس ہے اور جو چار چار پانچ پانچ سال سے پہلی ہیرنگ فکس ہونے کے لیے انتظار میں کر رہے ہیں اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ میں سپریم کورٹ کا ایک چھوٹا سا وکیل ہوں اور ہفتے میں ایک یا دو کیس میرے لگے ہوتے ہیں اتنا زیادہ مصروف نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ کیس لگوانے کے لیے جب آپ ارلی ہیرنگ کی پیٹیشن فائل کرتے ہیں تو آپ کو پتی نہیں چلتا کس وقت وہ پیش ہوتی ہے کس وقت وہ خارج ہو جاتی ہے اور ایک ایک کیس میں چھے چھے اپلیکیشنز دی گئی ہیں جو کہ خارج ہو گئی ہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہے جو آؤٹ آف ریکارڈ ہو یقیناً محترم چیف جسٹس آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس پیٹیشن کو یا اس کیس کو اس وقت لگنا وہ مناسب نہیں ہے اس کا ٹائم نہیں ہے لیکن یہ میرے پاس آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ کیسز نہیں لگ رہے اور نہ ہی ان کی اپروچ آن ریبر چیف جسٹس آپ تک ہے یہ بڑا سپیسیفکلی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں جب تو یہ اس طرح کی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے اب مانی بھی جاتی ہے یا یہ شریف خاندان کے لیے جناب یہ یہ سہولیات ہیں یا اب ہم عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں رائٹ بڑ پاشا صاحب میں اس پر بھی جی 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 کمپلیٹ کر لیجا آپ جی تو آم بندے کی پونچ سے باہر ہے گراؤنڈ ریائلٹیز کچھ اور ہیں جو آپ کے سامنے نہیں لائی جا رہے ہیں رائٹ ساتھ ساتھ میں جیسے تارک مسعود نے اپنے نوٹ میں شویف شاہین صاحب منچن کیا ہے کہ جو چار پتشنز آئیں آہ دے بین فائل بائی دوس و آہ پیرینٹلی آہ آہ پیرینٹلی آہ پیرینٹلی آہ 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 ہے نا جس کیس میں question of public importance regarding fundamental rights ہو وہ کیس directly under article 184 3 Supreme Court وہ power exercise کر سکتی ہے لیکن وہ power exercise کرے گی وہ article 199 والی وہ ریٹ والی یہ تو Supreme Court کی jurisdiction ہے اب question یہ ہے کہ کیا یہ case article 184 3 کا بنتا ہے یا نہیں considering the fact کہ وہ جو Supreme Court practice and procedure act 2023 تھا اس کا بھی حوالہ دیا جا میں اس کی طرف بات میں آتا ہوں پہلے اس بات کو آپ کو واضح کر دوں اس میں 184 3 کا case بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ case ابھی فیصلہ ہونا ہے argument سننے کے بعد دونوں sideوں سے یعنی ایک side بھی arguments کرے گی کہ 184 3 کا case ہے دوسری side arguments کرے گی کہ 184 3 کا case نہیں بنتا it is not maintainable it should be filed before the icon this is under consideration this issue تو having a respect ہمارے بڑے honorable senior judge ہیں لیکن صدار صاحب but انہوں نے case سنا ہی نہیں ہے سنے بغیر merit کو touch کرنا اور merit پہ ایک findings دینا میری نظر میں وہ مناسب نہیں تھی یہ premature ہے اور دوسرا جو practice and procedure bill یا act جو ہے ابھی جو جس کی بات کر رہے ہیں that is still pending اور اس میں time جو لیا تھا وہ attorney general صاحب نے لیا تھا کہ اس میں دو act pass کر دی ہیں جو کہ similarity ہے ان کے اندر ایک ہے practice and procedure act 2030 ایک ہے review of judgment and order 2030 تو سبریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان ان دونوں کو یک جا کر کے کوئی اس کا حل نکالنا چاہ رہی ہے which is constitutional lawful and in accordance with the provisions of the constitution اس لیے ہمیں time دے دیں کہ ہم اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو for that purpose یہ case پھر جن ہو گیا تھا جو کہ دونوں cases ابھی pending ہیں right تو میرا خیال ہے کہ اس کا چونکہ اطلاق اس کا stay matter اس میں involve ہے تو اس کا میرا نہیں خیال لیکن کہ وہ hindrance تھی chief justice کے لیے کہ وہ case کو سنتے یا نہ سنتے اور ویسے بھی اگر difference of opinion ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی hindrance کے طور پر ایک دیکھی جانی تھی وہ بات دیکھیں پانچ اگر نو جج سہبان ہیں دو honorable judge سہبان نے اگر different view دیا ہے تو final order and judgment of the court بنتا ہے کہ جو majority case ہوتا ہے majority نے فیصلہ کیا کہ ہم bench میں بیٹھیں گے اور case کو سنیں گے including justice یایہ افریدی صاحب including justice منصور علی شاہ صاحب اور باقی پانچ جج سہبان یعنی ساتھ کے ساتھ ججز صاحب نے کہا ہم سنیں گے لیکن منصور علی شاہ صاحب سے subsequently جو کہ اطراز آ گیا اس لیے وہ الگ ہو گئے جس ساتھ کے دوران بھی کہا تھا کہ کوئی اتراز تو نہیں جب جانی جنرل نے کہا تھا کہ نہیں ہے اور پہ third hearing پہ جو ہے third samat پہ اتراز بھی سامنے آ گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے نوٹ میں کہا پاشا صاحب کہ until the constitutionality of the supreme court practice and procedure act 2023 is decided all matters falling under the original jurisdiction of supreme court under article 184 3 must be heard by the full court bench اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جسسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بڑے pertinent انہوں نے پوائنٹ ریس کیا تھا اسی درخواستوں کے حوالے سے جو اس بل کے حوالے سے گئی تھی اور بل کے ہی سٹیج پہ اس کو جس طرح سے محتل کیا گیا کہ اگر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں تو پھر درمیانی مدت میں یعنی جب قانون نافذ ہو اور جب اسے مسترد کیا گیا عدالت کو چلانا کیا اس قانون کی دفعہ دو کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مرسور علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں موجودہ سینیریو میں جو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بتاوات ادارہ کس طریقے سے جا رہا ہے اور کس طریقے سے چل رہا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ فل کوٹ بینچ بن جائے فل کوٹ بیٹھ جائے اور وہ ڈیسین لے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین چار دفعہ خود کوٹ میں کھڑے ہو کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فل کوٹ بنایا جائے اور ہماری بات کو رد کر دی گیا ٹھیک ہے مناسب نہیں سمجھا گیا ہوگا لیکن جو بار کونسل جب ریکویسٹ کرتی ہے اور ایک مطالبہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری کولیکٹیف وزڈم ہوتی ہے اور ہم نے وہ مطالبہ اس وقت کیا جب سارے پاکستان کے الیکٹڈ بار کونسل کے نمائنوں کا اکھٹ کیا اسلام آباد میں انہوں نے جب متفقہ ایک بات تو اس کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے کہا جی کہ اور وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ آپ فل کوٹ بنائیں لیکن جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں شاید بھول گئے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی یہ تو کہتے تھے پی ٹی آئی والے کہ جناب ہم نے کبھی اتراز نہیں اٹھایا خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ کہا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں کہ آپ اس میں آپ فل کوٹ بنا دیں مجھے ذاتی طور پر کوئی اتراز نہیں ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں مجھے بات تو کرنے دے میں پی ٹی آئی کے ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ فل بینچ کی مخالفت کی اور یہی کہتے رہے اور یہ آنڈے کارڈ ہے آپ کوئی پروگرام دیکھ لیں کہتے رہے ہیں جی کہ کیا ضرورت ہے فل بینچ کی ٹین ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو اس لیول پہ نہیں دیکھا جس لیول پہ آج سپریم کورٹ آ گئی ہے اور ہم فورسی کر رہے تھے کہ یہ صورت حل بنی ہے کہ ادارے کے لیے بہت نقصان دیا ہے اور جب سپریم کورٹ جیسے حالہ ترین ادارے کے لیے یہ نقصان دے ہے تو اس سے مل کو بہت بڑا نقصان ہوگا آج جو ڈیوین آپ کو نظر آ رہی ہے اس ڈیوین سے ڈرنے کے لیے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ڈیوین آئے گی آج نوٹس آ رہے ہیں آپ نے دیکھا اس سے پہلے اس طرح نوٹ آیا کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی بھی جج خط کے دریئے اپنی آواز چیف جستر صاحب تک پہنچاتے تھے صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ فل کوٹ نہ میٹنگ ہوئی ہے نہ فل کوٹ بینچ بننا ہے نہ ان کا کتارسز ہو رہا ہے نہ بات سنی جا رہی ہے اور یہاں تک یہ بھی بات کی گئی کہ with all due respect چیف جستر زمرتہ بندیال صاحب کی اس ٹینیور میں اب تک فل کوٹ تشکیل ہی نہیں دیا گیا ہے پاشا صاحب آپ کی اور شویب شاہین صاحب کی اجازت سے ایک مجھے بریک چھوٹی سے شامل کرنی ہے بریک کے ہوا اور اس کو مسترد کیا گیا اس دوران میں جو فکسیشن آف کیسز فورمیشن آف بینچز وہ اس کی لیجٹیمیسی کے سطح تک اس پہ سوال اٹھے گا ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہو ناظرین ویلکم بیک آفزر بریک شویب صاحب جس طرح بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو اختلافات ہیں یہ کیا بتا رہے اور اسی طرح سے اگر معاملات آگے چلیں گے مطلب یہ کس حد تک خطرناک ہے ایون ملک کے لیے ادارے کے لیے اٹسیلف پہلی بات تو میں در اپاش صاحب کو جواب دے دوں دیکھیں پی ٹی آئی نے کوئی فل کوٹ نہیں بنانی تھی نہ ہی پی ٹی آئی کے مطالبے پر بننی تھی بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے چیرمن نے یہ کہا کہ مجھے مجھے کوئی اتراز نہیں کہ فل کوٹ بنا دیں بے شک لیکن الیکشن کا فیصلہ کریں نائنٹی ڈیز میں آئین کا مطابق الیکشن ہونے اور لاس ٹائم جو فل کوٹ بنی تھی آپ کو پتا ہے کب بنی تھی وہ دوہزار پندرہ میں اس کے بعد آج تک فل کوٹ نہیں بنی اور وہ کیس ٹو کیس منتی ہے اور دیٹ ایس جی ٹوٹل اور ان دسکریشن آف تی چیف جسز آف پاکستان کسی اور کا اختیار نہیں ہے مشاورت بھی نہیں کر سکتے مشاورت کر سکتے ہیں ظاہرے جس سے مشاورت کرتے ہیں تو مشاورت کے نتیجے میں سینئر جس کا تو اتراز ہی یہ ہے کہ مشاورت ہی نہیں انہوں نے اس پہ شامل کر دیا کوئی جج صاحب اس پہ معذرت کر لے کہ میں نہیں بیٹھ رہا چاہتا تو ان کا حق ہے وہ لکھ کے دے دے ایون پرائر ٹو سیٹنگ ان دی کوٹ لکھ کے دے دے تو وہ ریکانسیچوش ہو جاتا ہے اگر کوٹ میں رکھ کے دے دیں گے کہ وہ ریکیوزل تصور ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ یہ تو ڈسکریشن ہے اور چیف جسٹس کی اور کسی کی ڈسکریشن نہیں ہے دوسری بات میں ایک بات بتا دوں کہ یہ اس وقت کسی کا یہ کہنا کہ فل کوٹ بننے سے یہ اختلاف پیدا ہوئے ہیں یا نہ بننے سے اختلاف پیدا ہوئے ہیں یہ تو پچھلے دو سال سے اختلافات ہیں دو سال سے اختلافات اور یہ اختلافات اس وجہ سے صرف نہیں ہیں وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے ایشو پہ پچھلے سال آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا تھا جو پانچ جج سہبان کا کیس آیا تھا جو ڈیشن کمیشن آف پاکستان میں اس پہ اتراز آیا خط لکھا تھا دو آنریبل جج سہبان نے جس پہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب جسٹس تارک مسعود صاحب نے پھر چیف جسٹس صاحب نے فل جو آڈیو ریکارڈنگ تھی اس کو ریلیز کر دیا تھا حالانکہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ اس سال کی نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں انٹیلیکشنز کے درمیان ڈیفرنٹس اف اپینین ہوا کرتا ہے ہونا بھی چاہیے اچھی بات ہے اس کا نتیجہ اچھا برامت ہوتا ہے لیکن بہتر ہوتا کہ یہ چیزیں بند کمرے میں ہوتی اور جو ڈیفرنٹس اف اپینین ان دی ججمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہا ہے یہ جو آرمی کورٹس والا کیس تھا دوہزار پندرہ والا جو کی ریپورٹڈ ججمنٹ ہے اس کی اندر بھی گیارہ بھئی چھے کی ججمنٹ کے نتیجے میں وہ ججمنٹ آئی تھی تو فیصلے میں تو اختلاف ہمیشہ آتا ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں آئے ملسور علی شاہ صاحب نے بھی تو یہی کہا کہ کلیکٹیو ڈیلیبریشنز ہوتے ڈائیورس انسائٹس آتی بائی آل دی ججز اگر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو مددگار ہی ثابت ہوتا عدالت کے لیے کہ دیکھوڑے ورائیڈ ایٹا ساؤنڈ ججمنٹ جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک بات ہے لیکن بات یہ تھی کہ دیکھیں ایک بات اور ہے آج اگر فل کورٹ بناتے ہیں تو فل کورٹ is not available that is the actual problem پندرہ تاریخ سے چھوٹیاں ہیں جو ججز اہبان ملک سے باہر بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں اگر آپ نے فرض کرو آرمی ایک کتا لوگوں کو لٹکا دیا تو کیس کا فیصلہ آپ بعد میں کریں گے تو وہ پھر کون سا جسٹس ہوا یا تو آپ دیکھیں نا سنیں آپ کہیں جی پٹیشنز are dismissed یا آپ کہیں کہ نہیں جی پٹیشنز are accepted اگر آپ کا کیس کا ٹرائل پہلے ہو جائے اور کیسز کا فیصلہ آپ کا بعد میں آئے گا تو پرپز آف فائلنگ آف تیز پٹیشنز کدھر جائیں گی اس لیے urgency اور case to case نیچر پہ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ ہر case کی اپنی ایک reasons ہوتی ہے کہ اس کو case کو جلدی لگتا مجھے بتائیں قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف رات کے بارہ وجہ تھا کھوٹے کھولی نا جب اس کو execute کرنے لگے اور اس وقت بھی یہی five member بینچتا جس کے اوپر نام لے کے پیڈی ایم کے لوگوں نے کہا جی جی پاشا صاحب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ شویب صاحب بھی ما شاء اللہ بڑے بیزی لائر ہیں روز سپریم کورٹ نہ ہوتے ہیں آپ اس میں جا کے پتہ کریں کہ روزانہ کتنے cases اس بنیاد پہ dispose of ہو جاتے ہیں کہ یہ infructious ہو چکی ہیں matter live نہیں ہے matter ختم ہو گیا بے شمار لوگوں کے cases ہیں وہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روٹی روزی کا مسئلہ ہے وہ infructious ہو گئے کئی لوگوں کا ہے کہ death cell میں بیٹھے مر گئے ہیں وہ petition infructious ہو گئی کئی ایسے ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے بری ہوئے ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ تو پچھلے مہینے وہ release ہو گئے ہیں تو یہ کئی بے شمار جن کی زندگی کا مسئلہ ہے ان کو دیکھیں 20% cases infructious ہو کے dispose of ہو رہے ہیں اگر یہ بھی dispose ہو جائے تو کیا ہو جائے گا یہ بات نہ کریں کہ ہر شخص کے لیے اتنے ہی important ہے جتنا یہ case عمران خان صاحب کے لیے important ہے میں یہ کہتا ہوں کہ باتیں ساری ہو جاتی ہیں fundamental right اس کا جو حل ہے public importance کی بھی چیزیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھیں آپ کی صد تک ضروری سمجھتے ہیں جو جسس تاریک مسعود نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ in any event وہ کہتے ہیں کہ جی every individual case has to be considered on the basis of the fact of the case and the applicable law and this is to be done after hearing the nominated accused جو انہوں نے بات کی تھی کہ جو petitioners ہیں جنہوں نے فائل کی ہے petition وہ تو خود بھی detained نہیں ہیں نہ face کر رہے ہیں کوئی trial اور کہتے ہیں nothing should be done which may jeopardize the interest اور ان میں کسی نے بھی کوئی فائل نہیں کی نہیں ایک بند نے کی ہے سلمان اکرم راجہ اس کا وقیل ہے one of the father جو advocate ہیں اس کا بیٹا جو جنید یا something اس کا بیٹا اس میں جو detained ہے جس کو 102 cases میں pick کیا گیا ہے ان میں سے اس کا ایک case ہے جس کا سلمان اکرم راجہ وقیل ہے اچھا پیدا نہیں اس نے فائل کی رائٹ پاشد صاحب ایک اور پہ کومنٹ آپ دونوں کا میں ریل کوئک چاہوں گے اسی دن موجود تھا وہ case ٹھیک ہے جیسے تاریخ مسود صاحب نے کی observation ہے کہ انہوں نے کہا I am also surprised that this nine members bench was constituted on the assumption that the act will be struck down because if it is not then any party who is not satisfied with its decision their right to appeal under section 5 of the act would be made redundant because such an appeal is to be hurt by a larger bench of the supreme court Justice Tariq کی observation کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پاشد صاحب بالکل اگر دیکھا جائے supreme court practice and procedure act اس کی پروین کو دیکھا جائے تو اس میں categorically یہ mention ہے کہ article 184 3 کی کوئی cognizant supreme court آپ پاکستان لیتی ہے تو پھر اس میں appeal کا حق دیا گیا ہے کہ agreed party appeal فائل کر سکتی ہے اور appeal یقیناً فائل ہوگی جو اس سے بڑا bench بنے گا اگر فرض کر لے تین رکنی bench ہے اس نے فیصلہ کیا ہے تو پھر appeal جو ہے وہ ان سے الادہ جو judges ہوں گے separate وہ چار یا پانچ یا فل court بیٹھے گی پھر appeal کا فیصلہ ہوگا دیکھیں اس میں بڑی logic ہے بڑی reasoning ہے اور اس کے تحت یہ ایکٹ بنیا گیا اور یہ ہمارے bar associations اور bar consuls کے two decades سے یہ مطالبات تسلسل کے ساتھ آ رہے تھے کہ 1843 میں appeal دی جائے اب appeal کا حق ادر مل رہا ہے تو اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے جسٹس قادی فائل صاحب جب سے یہ ایکٹ بنا ہے وہ نوٹیفائی ہو ہے اس کے بعد کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے اور اس کی reasoning انہوں نے دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین ڈکنی جو کمیٹی بنی ہے بنچ اس نے constitute کرنا ہے اب جنہاب چیف جسٹس صاحب سے اختیار لے کمیٹی کو دے دیا گیا اور جو بنچ constitute ہو رہے ہیں وہ illegal ہے سر شوئب صاحب مجھے راپ اپ کرنے کے لئے کہا جا رہے ہیں ایک بات تو میں آپ بتا دوں اس کا حل کیا ہے جو کیسے زیادہ ہیں اگر 54000 cases پینڈنگ ہیں تو ایک ایکٹ کے دریہ سترہ سے آپ اس کو 27 ججز کر دیں ایک دفعہ ہوا بھی تھا لیکن چونکہ وہ غلط طریقے سے کیا گیا تو اس کو واپس سترہ ججز کی تعداد میں لائے گیا ایک اس موجودہ سپری کوٹ رولز موجود ہیں اس کے تات چیف جس صاحب پاکستان کی ایسی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس نے ہی بینچ کار سٹرائیک ڈاؤن ہو جاتا پھر تو سیناریو ہی ڈیفرنٹ ہو جائے جو بھی ہوگا پھر کوٹ فیصلہ کرے گی تو اس کے بات ہی ایسی بات شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لئے ایک بریک کے بعد خوش آمدید اور بات کریں گے مئیشت کے حوالے سے آگے چیلنجز کیا ہماری مئیشت کے آڑے آنے والے ہیں اور اپرچنیٹیز کیا ہیں کیا واقعی میں جس طرح سے ایک ریکووری دیکھی جاری ہے جس طرح کا ایک ریسپونس دکھا گیا اس وی کے آغاز سے چاہے وہ سٹاک مارکٹ کی جانب سے ہو یا فوریس مارکٹ کی طرف سے کیا وہ سسٹینیبل بھی نظر آ رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے خورم شزاد صاحب سینئر ماہر معاشیات خورم صاحب بہت جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تین بلین ڈالر کی آئی ایم ایف کا جو سٹینڈ بائی آرینجمنٹ تھا وہ مہائدہ اگلے نو ماہ کے لیے تو ہم نے حاصل کر لیا اگزیکیٹیو بورٹ کے اجلاس ابھی ہونا ہے لیکن کیا واقعی میں جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو ایک تاثر دیا جا رہے کہ پاکستان کی معیشت پاکستان ایک خوشحالی اور ترقی کی راہ پر اس کو دوبارہ اس ٹریک پر دال دیا گیا ہے اور جو تنگ سیلیبریٹنگ ٹو آلی جی اسلام علیکم علینا تینک ویرے مچ دیکھیں سیلیبریشن میں نے نہیں خیال اس چیز کی ہے کہ ہمیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا یا پھر سیلیبریشن اس چیز کی سارے مسائل حال ہو گئے اور ہم ایک پاعت پر شروع ہو گئے لیکن سیلیبریشن یا یہ کہنے کہ پرسپیکٹیو میں چینج آتا ہے تو تھوڑا سا انویسٹر کا کانفیدنس تھوڑا ریستور ہوتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیچویشن سے گزرنے والے تھے بہت کلوز آگئے تھے اور ڈیفورٹ لائک سیچویشن کی ہے ڈیفورٹ کا رسک کافی بڑھ رہا تھا اور ہم نہیں پتا تھا کہ چھ مہینے بھی کس طرح سے گزریں گے یہ ہم سارے پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے تھے اس رسک کو تھوڑا سا وقت مل گیا وہ آگے ہو گیا یعنی کہ چھ آٹھ مہینے یا نو مہینے کا اسے وقت مل گیا ہے اور وہ آئیم ایف نے آپ کو تھوڑا اور ٹائم دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسے کانفیڈنس کی کہ ٹھیک ہے کنٹری کا جو ڈیفال کا رسک تھا وہ اب تھوڑا سا آگے ہو گیا تو فیلہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈیفال کا رسک آگے ہو گیا ٹلہ ابھی بھی نہیں ہے جی جی بالکل ٹلہ ابھی نہیں ہو اس لیے کہ پلان نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے کہ کیسے جو ہے اور خاص کر ٹائمنگ جو بڑی امپورٹن ہے بہت ہی کروشل ہو چکی ہے صرف وہ کیسے کہ اگلے چھتے مہینے میں چینج آف گارڈ ہونا ہے اس گورمنٹ نے جانا ہے اور دوسری رہے ٹیک آنا ہے اگر یہی گورمنٹ رہتی ہے کوئی گورمنٹ ہوتی وہ بیسکلی کرتی یہ کہ بڑا پروگرام کرتی اور پھر ڈیٹ ری پروفائلنگ یا ڈیٹ کی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لئے کام شروع کرتی آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کہ کرزوں کی ادائیگیاں کس طرح سے بہتر بنا نہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہمارے پر ریزرورز کم ہیں ادائیگیاں زیادہ ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہیں اور گروت کم ہیں تو یہ چار پانچ ایسے ایشوز ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں جی خورم صاحب صاحب جو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ریزرورز اتنے کہ جو جسے جو جو پیمنٹ سونی ہیں وہ کوئی ساتھ گنا زیادہ فگر ہیں جو ریزرورز ہمارے پاس موجود ہیں اس سے 25 بلین ڈالرز تک اگر ری پیمنٹ کرنی ہے تین بلین ڈالرز پر کسی کام کا نہیں نظر آتا یا اس جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہونی تھی ہمارے لیے جن پر ری کر رہے تھے وہ اس پر ہمارے لیے سیچویشن بہتر ہو جائے گی دیکھیں تھوڑا سا میں ایکسپین کرتا ہوں تین بلین ڈالرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلکل اس طرح سے دیکھیں اس کو اگلے دو سال میں اگلے ایک سال میں یا تین سال میں ہم نے کافی ہیوی ری پیمیٹس کرنی ہے پچیس اگلے سال پھر پچیس اگلے کے تقریب آس پاس ہیں اور ہوتا اس طرح سے چلتے ساتھ ساتھ کچھ کرزے آرہ ہوتے کچھ کرزے آپ واپس دے رہے ہوتے کچھ کرزوں کو استعمال کر کر کپسیٹی کریٹ کرتے پھر آپ اس کو ایک سال کرتے ہیں یا ری پورا کرنی سکتی اس طرح سے آپ پانچ سے چھ بلین ڈالر ایڈیشنل آپ ایڈ کر لیں 22 تیس بلین ڈالر میں نے کرزوں کے ادائیگی جو بھولی ہیں تو ٹوٹل ایک ایک تیس بلین ڈالر تو ہے اور آپ کے پاس صرف اس وقت ریزول میں چار ایڈرن ہوگی تو پھر دنیا اس کے پیچھے بات مانے گی آگے 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 سبسیٹیز کم کریں گے ٹیکسز کو بڑھائیں گے اور ایکانومی کو ٹھیک کریں گے ایمپلائیمنٹ کو جنرلیٹ کریں گے گروہ کو بڑھائیں گے مہنگائی کو کم کریں گے انٹرس سورسز کمیں تو لوگ سیو زیادہ کریں اور خرچ کم کریں اس وجہ سے آئی ایمپلائیمنٹ کو ایسیلوٹ تم میں مت دیکھیں گے یہ تین عرب ڈالر اس سے ہمارا کام ہو جائے گا اس کے ساتھ سعودی اریبیا کی کمیٹمنٹ دو عرب کی پھر یو اے کی کمیٹمنٹ ایک عرب ڈالر کی پھر ورلڈ بینک کی کچھ انفلوز ہیں پھر ایڈی بی کے انفلوز ہیں وہ سارے اس سے لنکڈ ہوتے ہیں ایمپلائیمنٹ انفلو تین عرب ڈالر میٹر نہیں کرتا اس کے ساتھ جو اور چیزیں آئیں گی مجھے چیلنج کیا لگتا ہے سوال کیا ہے میرا جو یہ ہے چھ 1.2 ڈالر تو مل جائیں گے لیکن اس کے بعد سعودی ریوی سے بھی اپنے کومیٹ لینی چلے وہ بھی مل گئے اور چائنا سے رول اوپرز بھی ہو گئے کہ آپ نے جو کرزو کی ریمیٹ کرے اور اپنی اکانومی کو بھی سٹیبل کر کے رکھے اس میں بہت زیادہ انفلیشن نہ ہو جائے بہت زیادہ مسئلے نہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم بات کرتے رہیں کے لیکنے اپنے ہا پہ ہم سٹیبلی نہ کر پائیں رائی ٹھیک ہے بڑ خورم صاحب آپ نے کہ یہ کنسرن ہے کیونکہ تین ریویوز آگے لائز اہیڈ تین چینج آف گارڈ لیکن ایک جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جو جو کے ٹیکر پرائم منسٹر کی بات کی جارہی اور اس حوالے سے تاثر یہ دیا جا رہے کہ شاید وہ ساب کا کوئی وزیر خزانہ ہمارے ملک ہوں اگر کوئی بھی فارما فائنس منسٹر اس عوضے پہ لے کر آیا جاتا ہے جو آئیم آئیم ایم 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 ساتھ اپنے ملک کو بھی پریورٹی دے سکیں ساتھ ساتھ کہ ہمارے پاس کیا سیچویشن ہے اور آئیم ایم 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 بیلنس ہو تاکہ دیکھیں اس میں ہمیں اوبجیکٹیو کیا ہے اس گورنمنٹ کا اوبجیکٹیو یہ ہونا چاہیئے کہ یہ جب جائے آگست بارہ کو جاتی ہے اس وقت ہمارے ریزرور کی جو پوزیسن ہے سٹیڈ بینک کے نمبر کی بات کر ہوں کم سے کم بارہ سے تیرہ بلین ڈالرز ہونے چاہیئے اگر آپ دس بلین ڈالرز اوپر چھوڑ جائیں گے تو پھر انٹیاریم گورنمنٹ کے پاس ایک سپورٹ ہوگی میرے پاس ریزرور جتنے ہیں کہ امپورٹ کو بہت زیادہ نہ رکھ تاکہ میری گروہ بھی چلتی رہے بھی چلتی رہے اور ایمی کو بھی سٹیسفائی کروں کہ آپ کے ساتھ جو پچھلی گورنمنٹ نے بجٹ میں جو آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی وہ اس کو ہم پورا کر رہے تاکہ آپ پیسے ملیں اور آپ رہیں بڑا ایمی پرگرام میں رہیں جب تک نہیں گورن نہیں آجاتی کیونکہ ایک مرطب ایمی پرگرام سے نکل گئے دنیا پھر آپ ساتھ پیسی ہو جائے گی کیوں آپ کو پنڈنگ دیں اور آپ نے کہ کنٹینیوز ان کے ساتھ پروگرام میں آگے چلنا ہے یہ تاثر بھی درست ہے کہ آئیمی ایمی جانب سے پھر پولیسی گائیڈ لائنز بھی دی جائیں گی ہمیں پیسے اب پروبلم یہ ہو گیا ہے پہلے آپ کام کریں گے پھر پیسے لیں گے یہ پروبلم اب ہو گیا ہے تو اس کی دیکھیں کمی بہت سگنیفیکن تو نہیں لیکن اچھا سائن ہے کیونکہ نو مہینے کے بعد آٹھ نو مہینے کے بعد جو ہے منت ان منت پیسس پہ قیمتیں گری ہیں ایک تو ہوتا ہے قیمتوں پہ آپ کے جو رفتار ہے بڑھنے کی اس میں کمی آئی ہو یعنی کہ اگر دال کی قیمت تین سو روپے تھی پہلے تین سو پچاس ہو رہی تھی پھر چار سو رہی تھی پہلے پچاس سے بڑھ رہی تھی پندرہ بیس روپے تیس روپے سے بڑھ رہی ہے اگر قیمت ہے کسی بھی اشیہ کی اشیہ یہ کنٹینیو ہوگتا ہے اگر اور پرائیس سٹیبلائز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ انٹرمین کرتی ہے مارکٹس میں پرائیس کو صرف یہ چیک رکھنے کے لیے کہ کوئی پروفیٹی رنگ نہ ہو رہی ہو مارکٹ پرائیس ٹھیک ہوں ٹرانسپرنس ہی ہو تو ایسی ایسی پوائنٹ ہے ایمپورٹس روپی کو سٹیبلائز ہونا اگر روپی سٹیبلائز ہوتا ہے ڈالر آتا روپی سٹیبلائز ہوتا ہے ایڈیشنل جو ایک ایمپورٹ ہوتا باہر کی انفریشن کا مہنگائی کا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا تو ایمپورٹس یہاں سے کم ہو سکتی ہے تھوڑا ایک بڑے بھی نا تو ایک سرٹن لیول پر انفریشن رہے گی آپ بیس پسنٹ تک ایسپیکٹ کریں کہ اگلے سال پورا بیس پسنٹ انفریشن ہوگی یہ بھی بہت نمبر ہے ہمیں اپنے کسور ہیں گھر ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو ساری لوگوں پر گورنمنٹ ڈالتی اور لوگوں اس کا خمیازہ اٹھا رہی ہے خورم صاحب آخر میں جو آپ روپی کی اور ڈالر کی پیارٹی کی بات کر روپے کی قدر میں بہتری دیکھی اسی ہفتے کے آغاز سے دیکھی اور آپ لگتا ہے کہ یہ ترینڈ کیا جا سکتا ہے دیکھیں مجھے بہت دار صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہیں جی مجھے دیکھیں وہ سب کے اپنا ایک بیو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مارکٹ کی اگر آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر امپورٹ کھلنے جا رہی ہیں اور ڈالر کا انسو بھی کچھ آنے جا رہا ہے تو زیادہ تر منہ روپی جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ سسٹین نہ کرے اپنی ویق ہی لگے گا مجھے اور آپ بہت زیادہ انسو نہیں ہے جو آپ روپی کو سپورٹ کریں میرا نہیں خیال روپی سسٹین کر سکے گا میرے خیال میں آگے اپنے بہت قرزوں کے ادائی کرنی اور روپی سسٹین کر گا اور سٹاک مارکٹ میں مضبط رجحان دیکھنے میں آئے اور سالوں کے بعد جو ریکارڈ قائم ہوا ہے آپ کو لگتا ہے یہ مومنٹم جاری رہے گا یا شورٹ لیوڈ تناظر میں دیکھا جائے گا دیکھیں ڈیپینڈن کرتا ہے وہی بات ہے چھ مہینہ بہت بہت کرٹیکل ہیں جس میں جیسے میں نے کہا کہ چینج آف گارڈ ٹائم پہ ہوتا ہے گورنمنٹ اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ چلتی ہیں ایک 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 ان کے ساتھ سلسل رکھتی ہیں آہستہ ہماری انفلیشن تھوڑی سی تھوڑی سی ہوتی ہے تو مجھے لگتا کہ ایک وٹی مارکٹ میں لوگوں کا کانفرنس بڑھے گا لیکن پھر وہی بات ہے کہ کتنا زیادہ آئی ایم ایف پرگرام میں چلتے ہیں چھ مہینہ یہ کرٹیکل ہے تھوڑا سا مجھے لگتا کہ چیک رکھنا پڑے گا اتنا آسان نہیں آپ کو لگتا ہے وہ ریوائیویل بھی انڈسٹری کی کلوچر تک یہ بات آ چکی تھی اس کی ریوائیویل کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے بلکل ہے دیکھیں مجھے لگتا انڈسٹری گروت آپ کی بہت زیادہ نہیں ہو پائے گی اس سال اس کی وجہ وہ ریوائیویل سے لے کر بہت سارے انڈسٹری سے امپورٹ کھلنے سے ان کو ایک بریدنگ سپیس ملے گی انڈسٹری آپ کی آج سا دوبارہ امپروو ہو سکتی ہے لیکن کرنٹ اکاون بہت زیادہ ہو جائے بہت ہمارے پاس ڈالرز اتنے نہیں ہیں بہت زیادہ گروت جب تک ریوارم نہیں ہوتے سٹرکچل چینجز نہیں آتی خرچے کم نہیں ہوتے ٹاکس سہی جگہ لگا کے سہی طریقے سہی جگہ اسپینڈ نہیں کیا جاتے ایڈوکیشن انفرسکٹر ڈیشتائزیشن سب کام نہیں ہوتے پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی آپ ایک سوال پر گروت مطالق ہے آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف بھی دونوں ہی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہو نظر آئے اس معاملے پر کنزیومر کے لیے کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بڑا کوئی خوش آئین خبر تھی اور واقعی میں عوام کو ریلیف ہو ٹرانسلیٹ ہو کے ملے گا نہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ ٹرانسلیٹ سے زیادہ ہیں اور پولیٹیکل نیریٹیو کو زیادہ اس سے کیا جاتا ہے میرا نیک خیال کہ ریشن کروڈ سے بہت زیادہ کوئی آپ کو پرائیس میں کمی نظر آئے کی اس کی دو تین بجوات میں جلدی سے بتاتا ریشن کروڈ اس میں ریفائنری ہماری ٹیسٹ کر رہی ہیں کتنا آؤٹپوٹ نکلتا ہے کتنا وائٹ آئل نکلتا ہے کتنا بلیک آئل نکلتا ہے بلیک آئل سا مراد لیے جو فرنیس آئل نکلتا ہے ہماری بی ریفائنری بناتی اس طرح کی ہیں تو وہ چائنہ کے طرح پی کرنا اور پھر ہمارے پاس کتنے ڈالرز ہیں چائنہ کی فسیلیٹی ہے ہمارے پاس چینیز یوان میں پی کرنے کی لیکن وہ پھر ریزرز کا بھی تو وہ ایک لیمیٹیشن ہے ہمارے پاس پی منٹ سے لے پر ترسپوٹیشن سلے بہت سارے بھی کوششن ہیں اور یہ خالط ایک رشتہ سے آئی پیٹرول آدھا ہو جائے گا آئی میں پرگرام میں آپ ہیں وہ کمی نہیں ہوگی تاکہ امپورٹ پر آپ اپنے امپورٹ زیادہ کرنا پڑے گا آپ نے بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے جس طرح سے کہ آپ ٹک شزا صاحب اس وقت سے بات کہتے جنہوں نے کہا کہ آگے چینج آف گارڈ اور پھر تین ریویوز آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے دیلائے اہیڈ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائی دی ٹائم یہ حکومت سوپری ہوگی چارج ٹو انٹرم سیٹ اپ اس اس وقت تک سٹیٹ بانک کے جو ریزر و اراؤنڈ کوئی دس بلیون ڈالر سے زیادہ ہونے چاہیے وہ کہتے بارہ تیرہ بلیون ڈالر تک ہونے چاہیے جو کہ اب ہی آپ کو پتہ ہے اس کی سیچویشن ہے چار بلیون ڈالر کے قریب ہمارے پاس ریزروز ہیں اور اگلے مالی سال کے نئے مالی سال میں ہماری جو ری پیمنٹ ہیں ماشاءاللہ سے وہ کوئی 25 بلیون ڈالر کے قریب ہیں so that pretty much explains our position program کی team Alina شکری کو اجازت دیجے اللہ حافظ